اسلام علیکم خوش آمدید to my vlog دیکھیں جی ہم لوگ اس وقت مسیس آگا میں آئے ہوئے ہیں اور میرے جو گھر کا مین فلور ہے نا وہ سارا اس میں وڈ لگا ہوا ہے لیکن سٹیئرز پہ اور جو بیڈرومز وغیرہ ہیں ان میں کارپیٹ ہے تو وہ کافی خراب ہو چکا تھا اور ہمارا ارادہ تھا کافی عرصے سے کہ ہم چینج کروائیں لیکن یہ ایک بڑا کام تھا تو ارشد کی جوب ایسی ہے کہ وہ گھر پہ اتنا ہوتے نہیں ہے تو امی ابو آئے ہوئے تھے تو ہم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور یہ دیکھیں جی ہم اس شاپ پر آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چل رہی تھی یہ ساری میجرمنٹ وغیرہ یہ لوگ کر چکے تھے تو بس ہم لوگ ادھر آکے نا تو ہمیں جو وڈ وغیرہ لگوانی تھی اس کا کلر وغیرہ پسند کر رہے تھے تو اچھا سیڑیوں پہ نا یہاں پہ سٹیئرز پہ وڈ لگاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے جیسے فلور پہ کچھ لگوانا ہے تو وہ آپ وڈ کے ساتھ ساتھ لیمینیشن کروا سکتے ہیں لیمینیشن جو ہے وہ بھی لکڑی کی طرح ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی سستی پڑتی ہے تو وہ آپ کے وڈ کے کلر کے ساتھ بلکل میچ کر دیتے ہیں پالش کر کے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا تو بس ہم اسی سلسلے میں آئے ہوئے تھے اور یہاں آ کر تو آپ یقین کریں کہ ایک الگی دنیا دیکھنے کو مل رہی تھی کہ بھئی کیا کیا چل رہا ہے اور اتنے خوبصورت یہ دیکھیں سارے گے واش بیسن وقیرہ جو ہمارے باتروم میں لگتے ہیں وہ بار ٹپ ٹائلز ہر طرح کی چیزیں تھی بہت خوبصورت جو دل کر رہا تھا بس یہاں پر آ کے نا تو پورا گھری رینویڈ بندہ کروالے برحال جی اس کے بعد ہم لوگ جو ہے یہ باربیکی ٹو نائٹ پہ آگئے تھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی میسیس آگا جو ہے وہ میرے گھر سے تقریباً دو گھنٹے کی ڈرائیف پر ہے تو یہاں ویسے بھی ہم آئیں اور کھانا نہ کھائیں تو ایسا ہو نہیں سکتا میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو میسیس آگا ہے نا اس کو مینی پاکستان ہی کہا جاتا ہے اور یہاں پہ حلال فود کے اتنے آپشنز ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو بس جی ہم نے گرما گرم اپنی من پسند ڈشز منگوائیں اور اس کو انجوائی کیا بہت ہی مزیدار کھانا تھا شام کا تقریباً یہ چھ ساڑھے چھے کا ٹائم تھا تو اتنا رش بھی نہیں گیا تو سکون سے بیٹھ کے ہم لوگوں نے کھانا کھایا بس اس کے بعد جی ہم گھر آ گئے اور گھر آ کے تو نیکس ڈے سے ہی نا گھر میں دیکھے کام شروع ہو گیا تھا یہ لوگ آ گئے تھے سب سے پہلے ان لوگوں نے کارپیٹ جو ہے نا وہ ریموف کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر سلسلہ شروع کیا تین سے چار دن انہوں نے ہمیں دیئے تھے کہ بھئی اس میں آپ کا سارا کام ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا تھا بہت ہی زبردست الحمدللہ ہماری من پسند جو ہم کہیں گے نا چیز ہمیں مل گئی تھی لیکن برحال بھائی گندگی بہت پھیلتی ہے مٹی وغیرہ ہر چیز کیونکہ لکڑی کا کام ہے تو کٹنگ بھی ہوتی ہے لیکن برحال نتیجہ بہت اچھا نکلاتا یہ دیکھیں جی اوپر میری سٹیر سے آئے ہیں تو یہ سارا ہالوے اور بیڈرومز ہیں تو ادھر سب سٹیر سے لے کے کام شروع ہوا تھا اور ہالوے اور جو میری بیسمنٹ میں رستہ جاتا ہے نا وہ جگہ ہم نے وہاں پہ کار پہ تھا تو وہ بھی ہم نے ریموف کروا کے تو وہاں پہ بھی ہم نے ورڈ لگوا لی تھی تو بس جی الحمدللہ سات خیریت کے ساتھ سارے کام ہو گئے یہ دیکھیں جی یہ وہ چھوٹا سا حصہ ہے جو میری بیسمنٹ کے سامنے ہے تو سارا کام خیر خیریت سے ہو گیا تھا الحمدللہ اور انہوں نے تین دن کے اندر اس کو کمپلیٹ کر دیا تھا اب جی ریزرل دیکھ لیتے ہیں کہ کیا نکلا ہے اور اب بتائیے کا یہ دیکھیں جی زبردست تھا یہ ریلنگ بھی دیکھیں انہوں نے چینج کر دیا ہے لکڑی کی جگہ انہوں نے یہ روڈ آئرن کی لگائی ہے انہوں نے کہا جی اب اپگریٹس میں آتی ہیں تو واقعی سب بہت پیاری لگ رہی تھی میں تھوڑا سا گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسی لگیں گی لیکن واقعی بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں جی سٹیئرز پہ بھی بلکل انہوں نے میچ کر کے وہی وڈ لگائی تھی جو ہمارے مین فلور پر تھی اچھا اب سٹیئرز جو ہے وہ ہم نے وڈ نہیں لگوائی تھی لیمینیشن کروائی تھی وہ ذرا تھوڑی سستی پرتی ہے تو کلر جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ میچ کیا تھا اس وقت لائٹ میں یہ کلر تھوڑا ایسا لگ رہا ہے لیکن یہ بلکل ایسا ہی تھا کہ جیسے ہمارا مین فلور یا سیڑھیوں کا تھا یہ دیکھیں جی پورا ہالوے اور بیڈرومز تو بس جی یہی سلسلہ تھا اور اس کے بعد جو یہ کام ختم ہوئے پھر جو صفائیوں کا سلسلہ شروع ہوئے تو اس میں بلکہ زیادہ دن لگیں تو بتائیے گا آپ سب لوگ کہ کیسا لگ رہا ہے یہ سارا جو چینج کروایا ہے بس یہی تک تھا میرا یہ ولوگ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے پیارے پیارے کومنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ سب میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی اب آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی بس اپنی دعاوں میں آپ لوگ یاد رکھئے گا یہ جی چلتے چلتے ایک بیڈروم میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دوں باقی بیڈرومز میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا تھا تو یہ دیکھیں جی کچھ ایسا لوگ آیا ہے اچھا لگ رہا ہے نا پیارا لگ رہا ہے تو بس جی تھوڑی زندگی بھی آسان ہو گئی ہے صفائی بھی بہت اچھے سے ہو جاتی ہے فٹہ فٹہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے جی بروم کرو ماب مارو اور جی وہ جی کام ختم اوکے جی سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ولوگ میں ٹیٹ کیر اللہ حافظ موسیقی